بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کہ ساتھ میں آپ کی خدمت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدی حاضر ہوں اور ناظرین فورمنٹ کے مطابق ہم پہلے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اس کرتے ہیں اور اس واقعہ کا تعلق بھی انشاءاللہ خواب سے ہی ہوگا پھر اس کے بعد آپ کی کالز ہم لیں گے اور اس کے جوابات انشاءاللہ ناظرین شریعت مطارق کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو ناظرین علمِ تعبیر و رؤیہ میں جنہیں یدِ طولہ حاصل تھا ایکسپرٹ تھے انتہائی درجہ کے ایکسپرٹ کہ جن کی بتائیوی تعبیر کے کبھی خلاف نہیں ہوا اور وہ کون ہیں ناظرین میں ارز کرتا ہوں امام جعفرِ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاصل ہوا اور ارز کرنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے چاند کو گلے سے لگایا ہے تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تو میرٹ ہے یا ان میرٹ ہے یعنی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے تو اس نے ارز کی کہ میں غیر شادی شدہ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تیری شادی ایسی خاتون سے ہوگی جو اپنے زمانے میں انتہائی خوبصورت ہوگی اس کے بعد وہ شخص ناظرین ایک زمانہ دراز تک ایک عرصے تک غائب رہا پھر جب آیا تو کہنے لگا کہ حضور میں نے ایک مدنی عورت سے شادی کی ہے یعنی مدینہ شریف میں لینے والی عورت سے شادی کی ہے جس سے زیادہ خوبصورت وہاں کوئی اور عورت نہیں ہے لیکن میں نے کل رات خواب دیکھا اچھا اب یہ خواب کی تعبیر ظہور پذیر ہو گئی کہتا ہے کہ میں نے رات میں پھر خواب دیکھا کیا دیکھا کہ میں چاند کو اٹھا رہا ہوں تو آپ نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تیری عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اپنے زمانے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوگا تو پھر وہ کہنے لگا کہ حضور واقعی میری جو زوجہ ہیں وائف ہیں وہ پیگنٹ ہیں حاملہ ہیں اور اس کے بعد اس شخص کا بیان ہے کہ ویسا ہی ہوا جیسا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعبیر بیان کی تھی اب ناظرین ایک اور واقعہ سن لیجئے آجائیے امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جب کہ امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی اور اس نے ایک عجیب و غریب خواب بیان کیا تو اس وقت ہوا یہ کہ آپ دوپہر کا کھانا تناول فرما رہے تھے تو عورت نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اس نے کہا کہ جب آپ کھانا کھالیں اس کے بعد بتاؤں گی جب آپ نے کھانا کھالیا تو اس کے بعد اس عورت نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ چاند سرئیہ میں داخل ہو گیا ہے اور کسی نے مجھے پیچھے سے ندا دی آواز دی کہ اے عورت اے خاتون محمد ابن سیرین کے پاس جا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس جا اور یہ اپنا خواب ان سے بیان کر تو کہا کہ جب مجھے خواب میں کہا گیا تو میں آپ کے پاس حاضر ہوئی امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا یا اپنی سرین پر یوں کہ ہاتھ مارا اور ایک دم کہا کہ دوبارہ مجھے بتاؤ دوبارہ بتایا تو آپ کا چہرہ زرد ہو گیا اور اپنا پیٹ پکڑ کر کھڑے ہو گئے تو آپ کی بہن نے ارس کی کہ یا امام کیا ہوا آپ کا کیا حل ہو گیا تو کہ چہرہ زرد پڑ گئے آپ کا ایک دم تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو اس عورت نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ میں سات دن کے بعد قبر میں چلا جاؤں گا اور پھر ناظرین ایسا ہی ہوا اب ضروری نہیں کہ کوئی کسی کے متعلق یہ خواب دیکھے اور یہی تعبیر ہو یا اس سے پہلے میں نے جو خواب بتایا اس کی تعبیر یہی ہو ایسا نہیں ہر فرد کے خواب کی تعبیر ان کی شخصیت ان کی کیفیات ان کی حالات کے ان کی ناموں کے اعتبار سے ہوتی ہے ناظرین و سامعین یہاں صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ ایسے ایسے امام امام تعبیر یا گزرے ہیں کہ جن کی بتائیوی تعبیر غلط نہیں ہوتی تھی بلکل ویسا ہی ظہور میں آتا تھا جسا انہوں نے فرما دیا تھا آئیے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے اور خواب شروع کرتے ہیں جو خواب بیان کریں گے انشاءاللہ ان کی تعبیر میں ارس کروں گا السلام علیکم ہلو اسلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کہاں سے کون اور کہاں سے مریم بات کریں لہور سے جی بتائیے میں دو خوابیں ایک تو میں نے دیکھا تھا میں نے یہ دیکھا تھا کہ جسنا میری نا تصویباً تین سال کی بیٹی ہے سارے تین سال کی وہ جیسے بلی بن گئی ہے تو وہ نیچے پھر رہی ہے تو میں دیکھتی ہو یہ تو بلی بن گئی ہے میں سوپر کیسے لے کر رہا ہوں کچھ ایسے دیکھا تھا اور ایک میری امی نے میرے بیٹا ہے دو سال کا اس کے بارے میں دیکھا کہ جسنا وہ مرا ہوا چھتکلی کے بچے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تو امی کو ایسے لگتے تھے کہ یہ کھانا لیا یعنی آپ کی والدہ نے دیکھا دوسرا خواب ہاں چی ہاں چی دوسرا خواب میری امی نے دیکھا کہ میرا دو سال کا بیٹا ہے تو وہ نا جیسے چھتکلی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے چھتکلی مری ہوئی ہے چھتکلی کا بچہ تو ان کا لگتے وہ بہت چھوٹے ہیں تو اس نے چھتکلی کا بچہ کھانا لیا ہو یا یہ کھانا لیں تو وہ اس کے پیچھے پیچھے پھر لیں گے ایسے دیکھا ہے یہ بتائیں کہ آپ کی جو ہزبینڈ ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں وہ آن لائن کام کرتے ہیں اچھا کوئی کسی قسم کی کوئی جھگڑے وغیرہ تو نہیں یہ خدا ناخص تھا نہیں نہیں آپ کے دونوں بچے برکل ماشاءاللہ صحیح ہیں شکر الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں یہ خواب آپ نے کب دیکھا تھا مجھے لگتا ہے یہ ہفتہ پہلے شاید میں نے دیکھا تھا اس کے دو تین دن بعد آپ نے کس وقت دیکھا تھا یہ میں پوچھ رہا ہوں یہ صبح کے تین پجر کے تین ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سلام علیکم علیکم اسلام جی کونڈر کہاں سے جی امی حبیبہ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں سرگودہ سے جی فرمائے جی میں دیکھتا ہوں کہ میری شادی ہوتی ہے تو میں آکار والوں کہتے ہیں جس لڑکے میری شادی ہوتی میں کہتے ہیں یہ لڑکا مجھے بسان نہیں ہے اچھا نہیں لڑکا وہ مجھے نا فوراں طلاق دے دیتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ میریڈ ہیں ان میریڈ ہیں میں ان میریڈ ہوں کچھ دن بعد پھر یہ غاب دیکھتی ہوں میری لڑکے شادی پھر طلاق دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے رشتے آ رہے ہیں جی رشتے آ رہے ہیں کافی کچھ نہ کچھ مسئلہ بانگیاتا ہے آپ کی ایج کتنی ہے ایکیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے السلام علیکم اچھا ٹیلیویجن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیں بند کر دیں بلکل جی اب بتائیں کون اور کہاں سے کیا نام ہے آپ کا شاید میرا نام شاید آئے شاید ٹھیک ہے فرمائیے آپ کی آواز آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی اگر آپ کہی روم میں ہیں تو تھوڑا سا باہر نکل آئے تاکہ آپ کی آواز مجھے صحیح آئے کنٹرل روم آ رہے ہیں اگر ان کو سمجھ میں آ رہے تو السلام علیکم جی کوندر کہاں سے جی فرمائیے آپ کے جوتے آپ کو نہیں مل رہے ہیں جی جی ہاں دوسرا خواب میں اگر آپ اگر آپ وہ دیکھیں بہت ساری تھوڑا سا واضح انداز میں کہیں دوسرا خواب کیا ہے آپ کا دوسرا خواب نہیں ہاں برو نہیں ہاں ہم اچھا عام دیکھیں آپ نے اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ میریٹ ہیں یعنی شادی شدہ ہیں نہیں نہیں رشتوں کی کچھ پروبلم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی کوندر کہاں سے جی میں گجرا سے بات کر رہی کہاں سے گجرا سے آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی اچھا جی میں گجرا سے بات کر رہی میرا نام نصرین ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتائیے بتائیے خواب بتائیے اچھا یہ خواب میری بانجین نے دیکھا ہے وہ کہتی ہے کہ ایک سام میرے پیچھے لگا ہوئے پہلے ایک کمرے میں آتی وہاں میرے پیچھے آتا ہے پھر میں دوسرے کمرے میں جاتی ہوں جی تیسرے کمرے میں جاتی ہوں تو وہاں بھی میرے پیچھے آ جاتا ہے میں باہر نکل جاتا ہوں گار سے تو وہ باہر میں نکل جاتا ہوں تو باہر بھی میرے پیچھے آ جاتا ہے تو میرے اسے لیا باہر کھڑی لوگ کہتی ہیں کہ تم نکال جانا ہے میں نے کہا نہیں یہ سام میرے پیچھے لگا ہو گئے تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو ساری زندگی تمہارے پیچھ ہی لگا رہے گا اچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو بھنجی ہیں ان کی ایج کتنی ہے تقریباً بائی کچھ پریشانی ہے ان کو جی کچھ رشتے کی پریشانی ہے بس ایک جگہ تیہ ہوگا تھا تو دشمنوں کی وجہ سے رکافتیں بہت آئیں ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں انشاءاللہ السلام علیکم علیکم السلام جی کوندر کہاں سے شوکر طلی بات کر رہا ہوں کوئیٹا جی فرمائیے شوکر صاحب محترم میں نے خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا ہے جو فوت ہوگی دو سال میں جی جی تو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ کوئی سے دال چاول لے ہیں اچھا یعنی آپ سے دال چاول مانگ رہی ہیں جی جی ٹھیک ہے اور ایک بار میری علو جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات علو جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں اچھا میرے خیل سے میری آواز ان کو نہیں پہنچتی ان کی آواز مجھے بلکل صاف آ رہی تھی برحال انشاءاللہ مزید کالز لیتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں آپ کی خدمت میں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کے جانب کہیں جائے گا ملقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی 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 السلام علیکم جی السلام علیکم ملانا صاحب السلام و رحمت اللہ جی کون اور کہاں سے جی میں میسیس سرورت بات کریوں کراچی چین سے ٹھیک ہے فرمائے ملانا صاحب مجھے آپ سے دو سوال خواب ذکر کرنی ہے ایک خواب سے یہ ہے کہ میں اکثر اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھتی ٹھیک ہے اور ایک مجھے اس طرح ہوا کہ میں خانہ کعبہ کا تواف کر رہی ہوں اور میں حجرہ اصفت کے پاس پہنچی ہوں اور میں نے حجرہ اصفت کو ہاتھ لگایا ہے تو حجرہ اصفت کے مجھے جب میں ہاتھ لگاتی ہوں مبارک مٹی ہوتی ہے وہ میرے ہاتھ پہ لگ جاتی ہے تو میں وہ ہاتھ کی جو اندھی ہوتی ہے وہ میں اپنے موں میں جساں چاڑھ لیتی ہوں تو ملانا صاحب وہ اس طرح خوشبودار اس طرح مطلب وہ ایک ایسی خوشبور ایسی مٹی ہوتی ہے جس کو میں الفاظ میں بیان ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں اب بھی ذکر کرتی ہوں یا جب میں اس طرح کو سوچتی ہوں تو میرے پورا جسم کے ایک ایک روحوں میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ خوشبو اور اس کی مٹھان اچھا یہ بتائیں میری بہن کہ آپ وہاں پر حاضری دے چکی ہیں ملانا صاحب ماشاءاللہ بہت ہوتا اچھا یہ بتائیں نماز کی تو پابند ہوں گی الحمدلہ اچھا کوئی ایکسٹر نوافل وغیرہ تحجد وغیرہ یہ بھی پڑھتی ہیں ملانا صاحب ماشاءاللہ درست و تدریج کا بھی سلسلہ ہے ماشاءاللہ دروش اس کی بھی اور تسبیحات کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ارس کرتا ہوں السلام علیکم علیکم السلام جی کوندر کہاں سے میرا نام امی عزیب ہے اور میں فرگو تصویلات کر رہی ہوں میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں بھائی کے ساتھ بھائی اور امی کے ساتھ مرسیکل پر جاری ہوتی ہیں راستے میں ایک عورت ہمیں ملتی ہے تو کہتی ہے مجھے بٹھا ہم نہیں بٹھاتے ذرا سا آرام سے کریں میں مجھے لکھنا بھی ہوتا ہے بھائی اور والدہ کے ساتھ آپ مرسیکل پر جاری ہوتی ہیں جی ایک عورت راستے ملتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں بٹھا لو ہم نہیں اسے بٹھا تو آنکے جاتے ہیں تو وہ وہ عورت کھڑی ہوتی ہے تو امی کو گولی مارتی ہے تو انہیں لگتی بات چاہتی ہے تو بھائی کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بھائی ہم ملت دون ٹانگیں کٹ جاتی ہیں وہاں سے پھر ہم بھائی دکھاتے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی کیا کام کرتے ہیں بھائی کرانے والی دکان بنائی گیا اچھا کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ لوگوں کو نہیں چھوٹی موٹ بنتی رہتی ہے اسی خاص ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں السلام علیکم علیکم السلام علیہ و برکاتہ جی کالر کہاں سے جی میں دانیال بات کروں ازاد کشمیٹی بیار سے آہ دانیال صاحب فرمائیے جی میرا ایک خواب ہے اچھا یہ بتائیں آپ کے ہر کال میں آواز کیوں چینج ہوتی ہے جی امسو بھی وہ ذرا فون کا پروبلم ہے نہیں فون پر آواز چینج نہیں ہوتی آواز اٹک جاتی چینج نہیں ہوتی چلیں سنائیں ایک خواب اور دلتیم سوالیں جی سنائیں سنائیں خواب سنائیں جی میں نے خواب میں اپنے گھر میں خواب تھا کہ کوئی ایک مدد کے لئے گھر میں خواب میں آپ نے اپنے گھر میں کیا دیکھا کہ ایک مندہ ایک گیٹ پر اور کہتا ہے پیٹا سمجھ نہیں آرہا مجھے سمجھ نہیں آرہا میں نے کہا گھر میں اس کو کہتا ہے ابھی اگر کنڈرول لوں کی کسی میں سمجھ میں آرہا تو مجھے ذرا بتائیں سنائیں ڈروپ ہو رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تو اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں نہیں بیٹا مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آرہی اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام جی کوندر کہاں سے جی میں گزرم والا سے بات کر رہی ہوں میں اپنا نام نہیں بتا رہی ہوں جی فرمائیے جی دو میرے دو خواب ہیں میرے بیٹی نے دیکھی ہے پہلا خواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایسے معلومت ہیں جیسے کوئی قیامت کا منظر ہے اور زمین جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور میں ایک ٹکڑے تھے بیٹھی ہوں تئنوں بچوں کو ساتھ لے کر باٹھی ہوں اور محفوظ ہوں دوسرا خواب بیٹھی بھی ہے بچوں کے ساتھ اور آخر میں اپنے کیا جملہ کہا اور محفوظ ہوں ٹھیک ہے تئنوں بچوں کے ساتھ میں محفوظ ہوں ٹھیک ہے دوسرا خواب اس کا یہ ہے کہ کہتے ہیں格س بہت سا پانی ہوتا ہے بچوں کو لے کر اچھا یہ بتائیں کہ دونوں خواب آپ کی بیٹی نہیں دیکھے نا جی اچھا یہ بتائیں کہ کچھ پریشانی ہے ان کو گھر میں کچھ پریشانی تو نہیں ہے دراصل یہ ماہ رمضان سے پہلے اس کو خواب آئے ہیں اسرے روزے اس کا شور فوت ہوگی میرا کماز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماہ رمضان سے ہفتہ ڈیٹ پہلے کوئی یہ دونوں خواب بیمار تھے وہ آپ کے دامات جی جی اللہ تعالی مغفرت فرمائے ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم جی ہمیں جوائن کریں نا تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دے کریں میوٹ کر دے کریں اور خدارہ کونسنٹریشن کے ساتھ توجہ کے ساتھ کیا کریں تاکہ آپ کی بات ہماری سمجھ میں آپ کی آواز صحیح آئے السلام علیکم جی کون رو کہاں سے جی میں نام نہیں بتا دی میرے خواب میں کہاں سے بات کر رہی ہیں جی فرمائے جی میرے چھوٹے چھوٹے چار خواب میں میرے نہیں آپ کی آواز آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی جی میرے چھوٹے چھوٹے چار خواب میں میرے آواز بند کرتی جی بتائیے جی بتائیے جی میرے چھوٹے چیز زرہ کتہ ہوتا ہے اس کا موک آلہ آتا ہے گھر میں کتہ آتا ہے نا ہے مجھے کٹنے کے لیے آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے مجھے نام نہیں کے لیے تیر میں اس کی نا تھوڑی کپا کر لیتی ہوں ایک بات میں دوسری ہاتھ میں پکڑتی ہوں ہمیں یہی دیکھتی تھی گھر میں کتہ کٹنے کے لیے آتا ہے آپ کو وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کابو کر لیتی ہیں جی ٹھیک ہے دوسرا یہ خواب میں آگے گے 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 گھٹیوں چار بانچ پانچ کتے ہیں چھے کتے ہیں سفید رنگے ہیں ملے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سفید رنگے ہیں سفید رنگے ہیں ہمیں ملے ہوتے ہیں جی اس میں ایک کتی ہوتی ہے تو کتی کو میں پکڑ کر میں چک مارتے ہیں پھر پھنک دیتی ہوں تو مر جاتی ہے آپ کتی کو پکڑ کے پھنک دیتی ہیں اچھا آپ چک مارتی ہیں میں ان کو چک مارتی ہوں شکریہ میں جس کو میں لیکھنا چاہتا ہوں پھر میں تیسے دار میں لیکھتی ہیں تیسے دار مجھے آپ کا خواب سمجھ میں نہیں آرہا میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے بہت مشکل سے آپ کے خواب سنے ہمیں بہت مشکل سے سمجھ میں آئے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام رحمت اللہ جی کونوں کہاں سے ملتان سے بات محمد علیم ملتان سے محمد علیم محمد علیم صاحب ٹیلیویجن کی آواز کو بند کر دیں میوٹ کر دیں جی اب سنائے خواب کیا دیکھا ہے آپ نے خواب کوئی نہیں دیکھا سر میں جہاں پہ نماز وغیرہ پڑتا ہوں سر میں اگر آپ مجھے خیال آتے ہیں اور نماز پارٹ ہوتا ہوں تو منماز مجھے بھول جاتی ہے چلیں عزت یہ تو خواب کا پروگرام ہے تو برحل میں وقت ملا تو عرض کر دوں گا ٹھیک ہے السلام علیکم السلام علیکم بات وہی ہوتی ہے کہ زیادہ کے کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلیویجن کی آواز کو بند کر دیا کریں کیونکہ آپ بند نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ آواز ڈبل ہو کر آتی ہے ہمیں اپنی آواز آ رہی ہوتی ہے آپ کی آواز ہمیں نہیں پہنچتی السلام علیکم والیکم سلام جی کوندر کہاں سے جی تلغن سے محمد بلال جی فرمائے جی بات کر رہے ہیں کارشاک سے بلال صاحب آپ ماشاءاللہ تے سمجھدار آدمی ہیں ٹیلیویجن کی آواز کو اپنے کھولا ہوئے اچھا ٹھیک ہے جی اکار شاہب جی افرمائیں جی اکار شاہب میں نماز نہیں پڑھتا ہوں ہلو جی جی خواب کیا دیکھا ہے آپ نے کچھ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے چلے اسلام علیکم جی والیکم سلام جی کوندر کہاں میں سید حضرت علی بات کر رہا ہوں کراچی سے جی جی میرا خواب یہ ہے کہ میری نانی کچھ دن پر انتقال ہوا ہے انگر تو وہ خواب میں آتی ہیں کہ پریشان ہیں کوئی چیز ڈھنڈ رہی ہیں اور کبھی خواب میں آتی ہیں کہ رو رہی ہیں اور بسر پریشان ہیں بیکین ہیں بالکل ایسے خواب میں آتی ہیں اچھا یہ دونوں خواب الگ الگ ہیں جی جی الگ 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 ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں السلام علیکم جی ناظرین و سامعین چلتے ہیں ویڈیوز کی جانب اور ووٹس اپ میں ہم نے کون کون سی ویڈیوز محصول ہوئی ہیں ذرا دیکھتے ہیں السلام علیکم جی میری والدہ ہے بشرا فردوس حافظ آباز سے انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کی شست ان کی بیٹی ہیں وہ مدینہ جا رہی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی مدینہ جانا ہے وہ اس کی کائنڈلی تبیر بتا دیں اور ابھی ان کی جو بیٹی ہیں وہ پڑھ رہی ہیں میں سی کر رہی ہیں شکریہ اسلام علیکم مدینہ جا رہی ہے اور مجھے خواب میں ایسا ہے میرے شوہر مجھر آتے ہیں وہ دور دور سے دور رہے ہیں میں شاہدی شدہ ہوں تو مجھے اس کی تبیر بتا دی اسلام علیکم اکتیسا میں نے رات کو خواب دیکھا بناتی رات کا وقت تھا جب میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت زیادہ مرد محبہ دیکھے ہیں میں نے بندوں کا فصل ہے جو کتا ہوئا اور اس میں کھیت میں جہاں جہاں سے ہم گزر ہے وہاں وہاں سے مرد پڑے ہوئے اور مردہ پڑے ہوئے جیسے فصل میں ایسے فصل پڑی ہوتی ہے کٹی ہوئی ایسے تو میں نے مردوں کو زیادہ دیکھا ہے عورت میں نے نائی کو محسوس کی ہے اور نائی دیکھی ہے لیکن مرد بہت زیادہ اور ہم ان کے اوپر سے گزر رہے ہیں میں میری والد ساتھ میری والدہ یہ سب میرے ساتھ ہیں اور ہم ان کے اوپر سے گزر رہے ہیں جو مردہ مرد پڑے ہوئے کچھ درمیان میں سے نالا ہے اس میں پانی بھی ہے کچھ اس میں پڑے ہوئے کچھ کھیت میں پڑے ہوئے تو ہمارے پون رکھنے کی جگہ نہیں اتنے زیادہ میں نے مردہ لوگوں کو دیکھا ہے مردہ مردوں کو زیادہ دیکھا نہیں تو ایک خواب میں مجھے خواب آیا کہ میں نے خواب میں سامنے دیکھا ہے جو میرے پیچھے لگا وہ مجھے کاتنے کے لیے ناظرین و سامعین یہ خواب مکمل ہوئے اب انشاءاللہ بریک کی طرف جانا ہے پھر دوبارہ آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بے ناظرین و سامعین چلتے ہیں اب زیادہ کے کافی خواب جمع ہو چکے ہیں ویڈیوز بھی جمع ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ جوابات کی طرف آتے ہیں مریم بہن لاہور سے پوچھا کہ ان کی تین سال کی بیٹی ہے تو خواب میں دیکھا کہ وہ بلی بن گئی اور اسے یہ سوچ رہی ہیں کہ یہ تو نیچے ہیں میں اسے اوپر گھر میں کیسے لاؤں اچھا دوسرا یہ ہے کہ دو سال کا بیٹا ہے اور ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کا نواسہ یعنی ان کا صاحب زیادہ مریم بہن چپکلی جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ کہیں یہ کھانا لے تو اس سے میں لے لوں ان دونوں خوابوں کی تعبیر میں نے ان سے پوچھا کہ گھر میں جو کفیات ہیں جو معاملات ہیں تو انہیں کہا ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان اس طرح خواب میں انولو ہو کر اور ایک اچھے خاصے خوشحال شخص کو یا خاتون کو پریشان کر دیتا ہے ایسے مناظر دکھا کر تو یہ بھی ہوتا ہے اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے دوسرے انگل سے بات کر رہا ہوں آپ کو خاص اس میں یوں سمجھنے کہ فکر کرنے کی ضرورت ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہزمنٹ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیتے ہیں بعض وقت جو وائف ہوتی ہیں وہ زیادہ توجہ دیتی ہیں بعض وقت دونوں دیتے ہیں اور بعض وقت یہ بتا ہے کہ ایک سائٹ نہیں دے رہی ہوتی اور ایک سائٹ دے رہی ہوتی ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے خاص طور پر بہت زیادہ کوشش کریں اور یاد رکھنا کہ تعلیم تو اسکولز میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں مل جاتی ہے لیکن تربیت ہر کا ہی نہیں ملتی ہے اور ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی تربیت کا ہے تو اگر خدا نہ خاصا بندہ تربیت نہ کرے تو اچھی خاصی اولاد جو ہوتی ہے بڑے ہو کر وہ پھر کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے اور پھر بجائے پچتاوے کے کچھ اور ہاتھ نہیں آتا تو اس انگل سے بھی ذرا دیکھ لیجئے گا امی حبیبہ نے سرگودہ سے پوچھا کہ خواب میں ان کی شادی ہوئی اور جس لڑکے سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ لڑکا ان کو پسند نہیں اور پھر وہ لڑکا طلاق بھی دے دیتا ہے دوسرا خواب دیکھا کہ بھائی اور والدہ کے ساتھ یہ بائیک پر جا رہی ہیں تو ایک خاتون درمیان میں آتی ہیں وہ کہتی ہیں مجھے بٹھاؤ یہ نہیں بٹھاتے تو وہ آگے جا کر ان کی والدہ پر گولی چلاتی ہیں اور پھر آگے جا کر ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب ان دونوں خوابوں کو ملائیں تو یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں کچھ معاملات میں آپس میں بھی آپس میں بھی بات کرتے کرتے کچھ انبن ہونے کی انبن کی کیفیات سامنے آ جاتی ہیں اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ بات بات پر اختلافات بھی سامنے آ جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے دوسرا یہ کہ شادی ان کی ہوئی خواب میں اور لڑکا پسند نہیں تو انہوں نے طلاق دے دی اور یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی رشتے آتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتے اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتے آ رہے ہیں تو کبھی ان کی طرف سے معاملہ کچھ ہو جاتا ہے تو کبھی ان کی طرف سے ہو جاتا ہے تو میں یہاں پر ایک بات سجیست کروں گا کہ بعض اوقات دیکھیں ہر والدین کے آگے نا اولاد بہت انچی ہوتی ہے یعنی چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو میرا بچہ میری بچے اچھا بچے کے لیے رشتہ دیکھنا ہے تو ایسا دیکھنا ہے ایسا دیکھنا ہے بچے کے لیے تو ایسا ہو اتنا پڑا لکھا ہو یہ ساری بات اپنی جگہ پر ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رشتوں کی اس وقت کمی ہے اور اچھے گھرانے کی رشتے اتنی آسانی سے نہیں ملتے تو جب کوئی اس طرح اچھا رشتہ ہو جس کے اخلاق پر جس کے دین پر آپ راضی ہیں اور بظاہر کماتا بھی اتنا ہے کہ وہ آپ کی بچی کو صحیح رکھ سکتا ہے تو پھر رشتہ کرنے میں خمخہ دیر لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے ناظرین و سامعین احادیث کریمہ سے یہی واضح ہوتا ہے کہ جو اس طرح نہ کرے تو پھر آگے جا کر اس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری بیٹی بڑی ہو جائے اور سمجھدار ہو جائے اور رشتہ آئے جس کے خلق پر تم راضی ہو تو پھر رشتہ کر لیا کرو نہ کرو گے تو پھر ناظرین یہ فطرہ سے ٹکراو ہے تو لہٰذا یہ کہ کبھی یہاں سے نہ کبھی وہاں سے نہ تو اس بات کی طرف بھی یہاں پر خواب میں اشارہ ہے اور دوسرا ایک بات اور بھی کہوں گا کہ ان کے بھائی اور والدہ اور یہ کہیں پر بعض اوقات عادت ہوتی ہے کہ ہر کسی کے معاملات میں انولو ہونا اچھا بھائی کہیں پر ہو رہا ہے تو میں ذرا سے اچھائی کرلوں اچھائی بھی وہ کریں کہ جہاں پر آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو جہاں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر اچھائی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کرلیں کہ بعض اوقات خاموشی اختیار نہ کرنا فتنے کا وائز بھی ہو جاتا ہے تو اس بات کی طرف بھی یہاں پر خواب میں اشارہ ہے تو دہہذا اپنے معاملات میں احتیاط بہت زیادہ کیجئے نمازوں کی پابندی کے ساتھ میری بہن آپ یا لطیفو یا اللہ فجر اثر اور اشارہ کے بعد تین تیس تین تیس مرتبہ پڑھ لیں اولا خیطیمہ دروش شریف کے ساتھ اور استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی واتوبی لئی یہ پانچوں نمازوں کے بعد گیارہ گیارہ بار اولا خیطیمہ دروش شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں اچھا اسلام ایک بہن نے پوچھا رشتے اگر آتے جاتے بھی ہیں تو رشتہ ہو نہیں پا رہا تو جوتے نہیں مل رہے اس خواب کی تعبیر یہی ہے دوسرا یہ کہ عام دیکھا چونکہ عام کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے اس وقت عام مارکیٹ میں ہے تو موسم میں پھل دیکھنا یہ بہت اچھا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑی سی آپ کے گھر والے آپ کے بڑے آپ کے سرپرست کوشش کریں تو اللہ حبر عالمین انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا ساتھ کجرات سے نصیب بہن نے پوچھا کہ ان کی بھانجی نے دیکھا کہ ساپ ان کے پیچھے کمرے میں ایک کمرے سے دوسرے روم میں جاتی ہیں تو وہاں بھی باہر نکلتی ہیں تو وہاں پر بھی ایک فرنڈ ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کالج جانا ہے تو یہ کہتی ہیں کہ یہ ساپ میں نے پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو زندگی بھر پیچھے پڑا رہے گا اچھا اب یہاں پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں یعنی کچھ معاملات ہوئے ہیں کہ جس میں ان کے کئی دشمن ہیں جو انہیں مسلسل نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ بھی اس میں ہے کہ وہ کسی حد تک ان کو حواظ بختہ کرنے میں کامیاب ہو چکے بندہ نہیں ڈر جاتا ہے ڈرانے میں کامیاب ہو چکے تو بہرحال اللہ رب العالمین کرم فرمائے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلَيْهِ الْعَظِيمِ صبح و شام 33 33 پر پڑھ لیا کریں اور یا حفیظو یا اللہو قصص سے پڑھیں صدقات وغیرہ کا بھی احتمام کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ کرم رہے گا شوکت صاحب نے کوئیٹا سے پوچھا کہ اپنی والدہ جو مرہومہ ہیں دو سال پہلے انتقال ہو چکا ہے وہ آتی ہیں ان سے کہتی ہیں ان کی دال چاول مجھے لے کر دو میری دال چاول لے آئیں تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ میرے بھائی آپ کی والدہ مرہومہ قدر رب العالمین مغفرت فرمائے ان کی درجات میں بلندی عطا فرمائے ان کو آپ کے احسال سواب کی ضرورت ہے اور آپ خوب خوب احسال سواب کریں کچھ بھی احسال سواب کر سکتے ہیں کوئی بھی عبادت کر کے ان کو پیش کر سکتے ہیں کوئی کھانا بغیرہ غریبوں میں تخصیم کر کے ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں کوئی بھی احسال سواب فرما سکتے ہیں میسیس سروت صاحبہ کراچی سے پوچھا کہ خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے حجر اصد کو ہاتھ لگایا مٹین کے ہاتھ پر لگ جاتی ہے اور بڑی خوشبودار ہوتی ہے یہ بڑا پیارا خواب ہے میری بہن آپ کے لئے اور صرف آپ نیک نہیں ہیں بلکہ آپ نیکی کو پھیلانے کی کوشش بھی کر رہی ہیں بس میں اتنا کہوں گا اللہ تعالیٰ اس عمل میں آپ کو دوام اتا فرمائے پھر اس کے بعد گجر والا سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے قیامت کا منظر دیکھا زمین ٹکڑے ہیں ایک ٹکڑے پر یہ بیٹی ہیں تینوں بچوں کو محفوظ کیا ہوا ہے دوسرا خواب دیکھا کہ بہت سار پانی اوپر تک آ چکا ہے تین بچوں کے ساتھ یہ انچی جگہ پر بیٹھی ہیں گوئے کہ بچے محفوظ ہیں بتایا کہ ان کے حزبین کا انتقال ہوا اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے ہماری بہن کو سبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس پر عزیم عطا فرمائے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سبر کریں گی انشاءاللہ اور استقامت دکھائیں گی اور اپنے بچوں کے حوالے سے آپ کوشہ رہیں گی اور ان کی تعلیم و تربیت میں صحیح حصہ لیں گی انشاءاللہ تو اللہ رب العالمین آپ پر بہت کرم فرمائے گا اور انشاءاللہ آپ جو کیفیات آپ پر تاریخ ہیں اس سے آپ انشاءاللہ نکل جائیں گی یہ بڑا اچھا خواب ہے آپ کے لئے کہ انشاءاللہ نکل جائیں گی بہن نے کہا گھر میں کتہ ہے ان کو کٹنے کے لئے آتا ہے یہ قابو کر لیتی ہیں دوسرا خواب دیکھا چار پانچ کتے ہیں سفید رنگ کے میلے ہیں ایک کتی جو ہے وہ دیکھی تو یہ ان کو پھنک دیتی ہیں یعنی چک مار کر پھنک دیتی ہیں کٹ کر پھنک دیتی ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے دشمن ہیں لیکن الحمدللہ آپ کے قابو میں وہ آپ کا کوئی بگاڑ نہیں پارے اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے نمازوں کی پابندی کیا کریں یا حفیظ یا اللہ قصص سے پڑھا کریں اور گاہ بگاہ صدقات وغیرہ بھی دیا کریں ملتان سے محمد علیم صاحب نے پوچھا کہ نماز میں غلط خیالات آتے ہیں یہ اس کا پرگرام تو خیر نہیں لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی اس طرح ہو تو ایک تو اچھی طریقے سے وضو کریں کونسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور نماز سے پہلے تیر مرتبہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ لالی رزیم پڑھ لیا کریں یا اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم پڑھ کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو خیالات نہیں اور آئیں بھی تو جھڑک دیں انشاءاللہ کوئی اسی بات نہیں ہے اچھا جی نماز نہیں پڑھتے تو نماز کو پڑھنا چاہیے تو آپ اچھی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی بھی ہو جائے گی اور سید عزل علی صاحب نے پوچھا کہ نانی مرہومہ خواب میں پریشان ہے کچھ ڈونڈ رہی ہیں دو صاحب خوابے کے رو رہی ہیں آپ کی نانی امہ کو آپ اسالے صواف فرمائیں اور قرآن شریف پڑھ کر کوئی دعائیں پڑھ کر کوئی ذکر اسکار کر کے کوئی غریبوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کر کے ان کو اسالے صواف کریں جو بیٹی ہے وہ امسی کا امتحان بھی دے رہی ہیں یہ بڑا پیارا خواب ہے بہت اچھا خواب ہے یا تو وہاں کی حاضی ہوگی یا انشاءاللہ ان کی جو بہن ہے یعنی ان کی والدہ کی بیٹی ان کی بہن ہوئی نا تو وہ انشاءاللہ کسی معاملے میں کامیاب ہوں گی ان کی والدہ بھی خوش ہوں گی اور یہ بھی خوش ہوں گی انشاءاللہ بہن نے کہا کہ بہت زیادہ کھیت میں مردے دیکھیں مرد حضرات مردے دیکھیں اور یہ ان کے اوپر سے جا رہی ہیں اور خواب میں دوسرا خواب دیکھا تو کیا نہیں کہ سامب بھی میں نے دیکھیں یہ خواب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اگر کھیتی باری کا اگر آپ کے مرد حضرات کھیتی باری کرتے ہیں اور یہ تو اس میں کچھ موطات ہونے کی ضرورت ہے معاملات جو ہے وہ اس میں رکاوٹوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے آپ سب کے رسکے حلال میں ترقی اطاف فرمائے اور اگر کھیتی باری نہیں کرتے اور یہ خواب دیکھا ہے تو بھرال صدقہ وغیرہ دے دیں اللہ رب العالمین ہر پریشانی سے آپ سب کو محفوظ و معمون فرمائے اور آخری خواب بھی نے کہا کہ شوہر زور زور سے رو رہے ہیں یا تو یہ ہے کہ اگر وہ پریشان نہیں ہیں تو انشاءاللہ خوشی کے لمحات ہوں گے اور اگر پریشانی کے عالم میں انہوں نے یہ خواب دیکھا تو اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جیسے آپ آپ ہر ہفتے یعنی جمعت المبارک کی شام اور ہفتے کی شام سات بجے سے آپ لائب دیکھتے ہیں اس صبح بارت سے یہ ریپیٹ ٹیلیکاس میں پیش کیا جاتا ہے انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائم سیم ٹائم آپ سے پھر ملوقات ہوگی اس وقت کیلئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام خواب کے قیتے ہیں کے ساتھ مجھے بھی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیر آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مش نہ ہو جائے